بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کے حملے سے یا کسی جانور کے حملے سے یا کہ وہ جادو کرنے والا ہو اس کی جادو سے محفوظ رہنے بھی ان سب چیزوں سے دو آیتیں ہیں اس کو آپ نے سات دفعہ پڑھنا ہے تو انشاءاللہ تلو اسے محفوظ رہیں گے پہلی آیت ہے انہم یقیدون قیدوں وعقید قیدہ اور دوسری آیت ہے وَلَا يُحْلِحُ السَّاحِرُ حَيْسُ عَتَى بس سب اتنی سی ہے اس کو آپ نے سات سات دفعہ آئے تو پڑھنا ہے اب حملہ جو ہے نا انسان کا جیسے کوئی دشمن ہو جاتا ہے در ہوتا ہے کہ آپ کے پر حملہ کر دے گا اس کے لئے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کوئی گاؤں وغیرہ میں رہتا ہے یا کوئی باہر نکلتا ہے شہر میں بھی باہر نکلتا ہے کوئی چھوٹے علاقے ہوتے ہیں وہاں پر یہ کتے وغیرہ اور اس طرح کے جانوروں کے جو کاٹنے کا در ہوتا ہے حملہ کرنے کا در ہوتا ہے وہاں بھی بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں کہیں گاؤں وغیرہ میں اگر آپ رہتے ہیں تو وہاں پر جانور وغیرہ بہت سارے ہوتے ہیں وہاں بھی بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں تو اس طرح کہیں پر بھی ہو جہاں پر آپ کو در ہو خطرہ ہو کہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے چاہے وہ انسان ہے چاہے وہ جانور ہے کوئی جادو کرنے والا ہے آپ کے اوپر کہ آپ کو ڈر ہے کہ جی میرے اوپر کوئی جادو کر دے گا اس کے لئے بھی آپ یہ پڑھ سکتے تو ہر صورت میں جو ہے یہ تینوں صورتوں میں آپ یہ پڑھیں انشاءاللہ علیہ السلام کو بہت فائدہ ہو جائے